کر دینا شکریہ میسوی صاحب کل آپ نے اس مسئلے کو ایک اور شیر جا تھا اس میں کہ آسمانوں پر جوڑے بنتے ہیں یہ سب تو آپ ادھر پلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وعدے کے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ کیا گیا ہے کہ کل سے انشاءاللہ ٹائم بڑھائے جائے سر ایک گھنٹہ یہ روک ملی تو بات چاہی ہے ہم بڑھائی ہیں بادہ ایفائے اہد ہوگا وعدے کے ساتھ شرط یہ اچھی ہے آپ کی بادہ وفا کروں گا اگر یاد رہے گا شرط کے ساتھ میرے ساتھ ہو دیکھیں ایک تو یہ جو گفتگو ہوئی کہ بعض کلمات ادا کرنے سے انسان کفر کے منزل میں داخل ہوتا ہے جب تک وہ سریعا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتا حضور اکرم کی رسالت اور ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا یا ہمارے بارہ اماموں کی امامت کا انکار نہیں کرتا وہ دین سے خارج نہیں ہوتا البتہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا انسان کی ذات کے لئے نقصان دے اس لئے کہ آہستہ آہستہ پھر وہ ان منفیات کی طرف چلا جائے گا جس کے لوازمات یہ ہیں کہ بعد میں وہ شاید کفر کی حد تک چلا جائے مجھے افسوس ہوتا ہے لیکن ایک صاحب تھے جو آپ کے بھائی رہے وہ ہماری طرف آئے اس کے بعد جو چیزیں انہوں نے شروع کی وہ افسوس ہوتا ہے ہمارے والد نے آخ کر دیا تھا ہم مغفرت دعا تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ جس طرف لے کر گئے چیزوں کو اور پھر آخر میں ہم نے ویڈیو دے کہ سجدے کروایا ہماری بھائی کو لے کر آئے ہماری بھائی کو لے کر آئے کھما کروایا اور سجدے کروایا تو وہ چیزیں پھر وہاں چلی جاتی کتابل کر گئے اس لئے اس لئے ہم درخواستے کرتے ہیں کہ پہلے مرالے پہ بریک لگا لو تاکہ دوسرا تیسر مرالے ہمارے مام آپ نے بریک لگا جائے آخ کر جائے افسوس ہے یہ تو چیزیں ہیں مگر تکلیف میں رہے یہی تو ہوتی ہے کیوں تکلیف میں نہیں رہے حضرت نو علیہ السلام تکلیف میں نہیں تھے جب ان کی بیٹے کو آپ کی باری مثال آگر کسی نے دی تو ان کو بتایا ہے تو اب یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں یہ زبان پہ عام ہو گیا ہے اور میں تاجب کرتا ہوں کہ اگر جوڑے آسمان پہ بڑھتے ہیں تو زہر اکیڈمی میں جس کو مراجع کی طرف سے اجازت ہے اختیارات ہیں سال میں دو سو طلاقیں کیوں آتی ہیں کوشش کرتے ہیں اصلاح کرنے کی لیکن کم از کم دو سو کیسے ہماری اکیڈمی میں آتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی زبان سے ایک چیز کو تیکھ کر لی دیکھیں قضاء و قدر میں اللہ تعالیٰ کے اختیار کا کوئی انکار نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اس میں میں ایک بات بتاؤں میں جو سمجھتا ہوں جو میں ناقص علم کی طرف بسم اللہ اصلاح میں دو چیزیں ایسی ہوئیں کہ اس کا اطلاق سب مسلمانوں نے اپنے اوپر کر لیا ایک حضرت آئیشہ و رسول اللہ علیہ وسلم کا جوڑا ایک حضرت فاطمہ حضرت علی کا جوڑا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جوڑے آسمان دل بند تھے ایسے ہمارے بھی جوڑے بند رہوں گے یہ جوڑے کچھ اور جوڑے تھے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے یہ تو جوڑ والے جوڑے تھے یہاں تو جوڑے ہیں نہیں یہ تو جوڑے بنے وہ دنیا ہی الگ ہے اس وجہ سے یہ مغالطہ پیدا ہوئے تو کس مغالطے کو ہمیں دور کرنا چاہیے اور ایک نقطہ اور بیان کرتا چاہیے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے بلکل بات تیہ ہونے کے نزدیک ہے فائنل ہاں دینے کے نزدیک ہیں مولانا استخارہ کر لیجئے اور جیسے ہی میں نے اچھا میں ہمیشہ تلقین کرتا ہوں استخارہ نہ کروائیں سوچ لیں سمجھ آپ غرارہ کروائے کریں دیکھیں وشاور ہم فی الامر فیضہ ادمتا فتوکل علی اللہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہم اسے عمل کریں اب جب یہ خاتون اور مار دیا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو اکر تک سمجھ چکے یا خاندان مان چکے میں نے کہا اچھا آپ استخارہ برا چیخ پڑا ہوش جس نے استخارہ اور خود بھی نہیں کرتے کسی سے کرواتے ہیں بھئی یہ تم تم نے کیوں کروائے استخارہ مولانا ایک تو اتنی مشکل سے رشتہ ملا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شادی میں کہیں میں نے اپنی شادی میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اپنی پہلی بیٹی کی شادی میں اپنی دوسری بیٹی کی شادی میں کہیں بھی استخارہ نہیں کرتے میں نے تو دونوں شادیوں میں استعارہ استعمال کیا استعارہ کریں وہ الگ بات ہے امام جعفی صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری بیٹی کے لیے مناسب رشتہ ہے جس کی دینداری اور امانتداری تمہیں قبول ہو تو اس کا رشتہ دے دو تو ختم ہو گئی بات اب استخارے یہ دوست ہاں پچھا رہے گا بچ جائے گا غور ہونا ہوگا کہ کس طرح سے مسائل کو حل کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گفتو کریں اور مسائل کو حل کریں یہ ٹائم آگیا آپ کا